وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں رائے برے لی میں ٹرک کی ٹکر سے کمبھیر طور پر خائل ہوئی انہا اور ایپ کیس کی پیڈیٹا کے معاملے میں نیا موڑ آ چکا ہے حادثے کے دوران پیڈیٹا کے ساتھ سرکشہ کرمی نہیں تھے اس پی نے بتایا کہ پیڈیٹا کو تین سرکشہ کرمی دیے گئے تھے جس میں محلہ اور ایک پرش کانسٹیبل تھے ادھر پیڈیٹا کی بہن نے یہ الزام لگایا کہ ویدھائے کے سمر تھک لگاتار سمجھوتے کے لیے ثباؤ بنا رہے تھے کیس میں پیر بھی کر رہی چاچی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی تھی گاؤں کے تین یوبکوں پر دھرانے اور دھمکانے کا عاروپ لگایا گیا ہے اپنے درشکوں کو یہ بتا دیں کہ انہا اور ایپ کیڈیٹا کو آج رائے برے لی میں ٹرک نے ٹکر ماری تھی حادثے کے بعد پیڑیٹ اور وکیل کی حالت بہت کمبھیر بنی ہوئی ہے اے بی پی نیوز کی ٹیم اس وقت زلہ اسپطال کے باہر ہے پیڑیٹا کے پریبار سے ملنے لگاتار نیتاؤں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے ایس پی نے مانگ کی ہے کہ درگھٹنا کی سی بی آئی جاچ ہونی چاہیے انہوں کے مانکھی میں پچھلے سال ہوئے چرچت ریپ کانڈ کی پیڑیٹا آج اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت ایک حادثے کا سکھار ہو گئی جب وہ اپنے چاچہ سے ملنے رائے برے لی جیل جا رہی تھی اس حادثے میں پیڑیٹا کی چاچی اور موسی کی موت ہو چکی ہے جبکہ ان کے ساتھ گئے وکیل مہندر سنگھ کا اوچار لکھنو کے سٹراما سنٹر میں کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ انہوں کے مانکھی میں پچھلے سال ایک چرچت ریپ کانڈ کا ماملہ سامنے آئے تھا جس میں اس تھانی ویدھائک کلدیف سنگھ سینگر سمیت تمام لوگوں پر آروپ لگے تھے اس ماملے میں ویدھائک کلدیف سنگھ کو جیل جانا پڑا تھا اور فیلحال وہ بھی جیل میں ہی ہے بعد میں اس چرچت ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپ دی گئی تھی کچھ دن پہلے ہی سی بی آئی نے اس ماملے میں اپنی چارٹ سیٹھ داخل کی ہے اور آج دوپہر کہ ریپ پیڑتا اپنے چاچی اور موسی کے علاوہ اپنے وکیل کے ساتھ جیل میں ملائی کرنے جا رہی تھی کڑی دوپہر سالہ بارہ بجے کے آس پاس ایک درگھٹنا ہوتی ہے جس میں ان کی گاڑی ایک ٹرک سے بھیل جاتی ہے پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور آئی جی جو لکنو جو ان کے ہیں انہوں نے ایک ٹیم بھی بیجی ہے ٹرک ڈرائیور اور ٹرک کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور جانچ کیا جا رہا ہے کہ آخر کار یہ ایک گھٹنا ہے یا پھر ایک ساجس سماجبادی پارٹی کے ملسی سنیل سنگھ ساجن ابھی ابھی پناؤ ریپ پیڑتا سے مل کر آئے ہیں ان کا حلچان لے کر کیا ہے بات کرتے ہیں سنیل کا کیا جانگاری مل رہی کیا پریوار کے لوگ بتا پا رہا ہے دیکھیں ابھی تو سب پریشان ہیں کیونکہ جو ریپ پیڑتا تھی اس کی چاچی اس کی موسی اس درگھٹنا میں نہیں رہی ریپ پیڑتا خود بہت تنبیر ہے سیریس ہے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا جو ان کے وکیل تھے وہ بھی بہت سیریس ہیں تو سماجبادی پارٹی کے بانیراشتی ادھیک جی نے ہم تین ساتھیوں کو بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ پیڑت پریوار کے ساتھ جو گھائل لوگ ہیں ان کے ساتھ سماجبادی پارٹی ہے ان کا علاج کرائے گی اور سماجبادی پارٹی کا ماننا ہے کہ اس گھٹنا میں بھی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے سو طریقے کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو اس گھٹنا کی بھی سی بی آئی جانچ ہو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سماجوادی پارٹی یہ مانگ کر رہی ہے کہ سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے سی بی آئی جانچ ہو جائے گی ساری چیزیں ساپ ہو جائیں گے شپریہ ہم سے بات کرنے کے لئے سونیل زنگ ساجن تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ سماجوادی پارٹی اس پورے گھٹنا کم کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتی ہے کیونکہ یہ ایک سامان نے گھٹنا نہیں ہے رے پیڈیتا کی بہن نے آروپ لگایا کہ انہیں لمبے وقت سے تنگ کیا جا رہا رہے اتنا ہی نہیں پریبار کو جان سے ماننے کی دھمکی بھی ملی تھی تو پریبار والے جس طریقے سے آروپ لگا رہے ہیں اس سے ایک بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ حادثہ کوئی سامان ہے حادثہ تھا یا پھر یہ سب کچھ ساجیشن کیا گیا ہے موسیقی